اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری طلبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے پیارے بچوں ہم پیچھلی آن لائن کلاس میں پیچھے لیکچر میں جو پیچھلی کلاس ہوئی ہے ویڈیو میں ہم پڑھ رہتے ہیں کیپٹن کرنر شیر خان کیپٹن کرنر شیر خان جو پیکر شجاعت پیکر کا مطلب ہے وجود جسم چہرہ شجاعت بہادری کیپٹن ان کو فوج کے نام جو کیپٹن تھے وہ فوج میں تھے اکرنر شیر خان ان کے دادہ نے نام لکھا تھا تو یہ دیکھیں نئے الفاظ جو کہ میں نے آپ کو الفاظ معینی بتایا تھے ہمیت سپود جامع شہادت چکے چھوڑانا سوموزلات ولولا کفز انسری اور یہ اس کے معینی ہیں یہ آپ کو شو ہو رہے ہیں ایک دفعہ آپ دوبارہ معینی کو دیکھ لیں پیکر کا مطلب ہے شکل جسم بہشجاعت بہادری ہمیت غیرت غیرت شرم سپود بیٹا جامع شہادت شہید ہونا چکے چھوڑانا ہوش پڑانا سوموزلات نمازو روزہ ولولا جوش کفز انسری خاکی جسم ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں کیپٹن کرنر شیر خان جو تھے کتنے بہادر شخص تھے کس طرح بہادری سے انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے فوج میں مثال قائم کی اور بہت بہادری سے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دشمن انہوں نے بھی آپ کی بہادری کی داد دیتے ہوئے آپ کی جو ہے بہادر میں بہت اچھی الفاظ کہیں ہیں ان کی وفات کے بعد ان کی شہید ہونے کے بعد ان کے زین کا نام حکومت پاکستان ان کو سب سے بڑا فوجی اصلاح نشان حیدر عطا کیا یہ نشان حیدر کی پکچر ہے ان کے دادا کا نام خان غالب تھا کیا نام تھا ان کا دادا کا خان غالب اور وہ کشمیر کے جو ہے تو کیا تھے انہوں نے کشمیر کے ماز پر اپنے بہادری کے جوہر کمال دکھائے اور وہ چاہتا تھے کہ ان کا بیٹا بھی اسی طرح کشمیر میں کو آزاد کروائے شہر خان کا بچپن عام بچوں سے بلکل مختلف تھا کیونکہ ان کے گھر کا محول دینی تھا اس لیے انہوں نے دینی محول میں پرورش پائی اور وہ نماز روزوں کے پابند تھے اور دین کی محبت اور بطن کی محبت ان کے رگ رگ میں ان کے خون میں شامل تھی بنیادی تعلیم گھر پہ حاصل کی پیر سکول میں داخل ہوئے آٹھویں جماعت اور کالیج میں وہی پر سوابی میں نمی کلے میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اب آپ پڑھتے ہیں اب آگے چلتے ہیں بچپن اسے ان میں سپیانہ جوہر موجود ہے سپیانہ سپائیوں کی طرح جوہر کمال موجود ہے اس لیے ان کو اسکری زندگی سے بہت لگا ہوتا ہے اسکری کونسی زندگی ہوتی ہے فوجی زندگی وہ انیس سو اٹھ ستائی انیس سو ستاسی نائنٹین ایٹی سیون کو بحیثی ہے ائرمین ائرمین فوج میں جوتے ہیں پاک فضائیہ میں بڑھتے ہوئے ابتدائی متعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے سکول آف ایرونینٹیکل کورنگی کراچی چلے گئے کراچی کے ایک سکول ہے وہاں پر آپ نے باقی تعلیم حاصل کی یہاں پہ خوب محنت سے تربیت حاصل کی فوج میں جانے کے پاک فضائیہ میں جانے کے لیے خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنے محنت کے بلبوتے پر چیف آف سٹاف سینئر سٹاف ٹرافی حاصل کی وہ دوسرے کورسوں میں عالی کار کردگی کے مظاہرہ کرنے پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کی شاہین بچہ شاہین کسے کہتے ہیں جو پرندہ جو تیس انہیں والا فارس جو ہے پرندہ ہوتا ہے شاہین کے نام سے سنو ہوگا اس بچے سے خطاب آپ کو دیا گیا خطاب عزازی نام دیا گیا کہ آپ بہت آگے چاہیں گے آپ شاہین کی طرح ترقی کریں گے کرنا شیر خان کے دل میں ایک عظم تھا عظم تھا ارادہ تھا ولولہ تھا جو جو ہر پل بے چین رکھتا تھا ہر وقت ان کو بے چین رکھتا تھا اپنے عظم اور ارادوں کو اپنے عظم اور ارادوں کو اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے عملی جامعہ پینانے کے لیے زمینی فوج ہوتے زمینی جو فوج ہے کمیشن معاوضہ حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انیس سو بانوے نائنٹین نائنٹی ٹو میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان میلٹری ایکیڈمی کاکول اپٹ آباد چلے گئے اب پاکستان میلٹری میں وہ شامل ہو گئے اور اپٹ آباد چلے گئے دو سالہ تربیت کے بعد دو سال وہاں پہ مکمل تربیت کے بعد نائنٹی فور میں شیر خان سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیے سے پاک فوج کی سن ریجمنٹ سن ریجمنٹ فوجی دستے میں شامل ہوئے سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیے سے آپ کو پتہ نہ کہ وہاں پہ فوج میں لیفٹیننٹ اور چیف اور کرنل اور کیپٹن کے نام سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یکم جنوری انیس سو اٹھانوے نائنٹی نائنٹی انٹ انہیں ناظرن لائیف انفنٹری کی ایک سی یونٹ میں بیہ دیا گیا پاکستانی فوج ایک جنوبی سے میدر بیجا گیا وہاں پہ ناظرن لائیٹ انفنٹری پاکستانی فوج آرمی میں اس کی یونٹ میں بیہ دیا گیا جو کشمیر کے ماز پر برسرے دشمن سے برسرے پیکار دی جو کشمیر کی جگہ پر ماز مقابلے کی جو جگہ ہوتی ہے دشمن سے آمنہ سامنا تھا لائن لائن آف کنٹرول پر بارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبب کے پاکستانی علاقے پہ گولہ باری روزانہ کا معمول بن گیا وہاں پر اس جگہ پر بارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی وجہ سے پاکستانی علاقے پہ روزانہ گولہ باری کا روزانہ معمول بن گیا حصہ بن گیا بطن کی سردوں کا دفاع کرنے کے لئے کرنہ شیر خان نے خود کو رزا کرانا طور پر پیش کی اب وہ بطن کی دفاع حفاظت کے لئے کرنہ شیر خان نے خود کو اپنی مرضی سے پیش کیا کہ میں اب اپنے وطن کی سردوں کی حفاظت کروں گا اس دیے دو سال انہیں وہاں بیئی دیا گیا دو سال وہاں اس محاص مقابلے والی جگہ پر بیئی دیا گیا کرنہ شیر خان نے وطن کے دفاع کے لئے پندرہ سے ستارہ ہزار فٹ بلند فٹ بلند و بالا وطن کی حفاظت کے لئے انہیں پندرہ سے ستارہ ہزار فٹ اتنی بلندی برف پوچ چٹانوں ست برف سے ڈکیوی چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود سخت ترین سردی کی حالات کے باوجود انہیں ایک نہیں پانچ فوجی چوکیاں قائم کی پانچ فوجی چوکیاں پانچ مقام فوجیوں کیلئے بنائیں جن کی وجہ سے پاک فوج کے جوان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بارتی افاج کی گولہ باری اور ہر عملے کا محسوس جواب دیتے رہے وہاں پر بیٹھ کے وہ پاکستان کی سردوں کا دفاع کر رہے تھے اور ہر بارتی فوج کا ہر عملے کا بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہے تھے وہ گولہ باری بغیر کسی وجہ سے کر رہے تھے تو پھر آپ جو ہیں ان کا اچھے طریقے سے جواب دے رہے تھے ان چوکیوں کی وجہ سے بارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی رگ پیش قدمی پہل اب وہ دشمنc دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر دشمنc دفاعی جو فاظتی جگہ تھی چوکی تھی جا کرنہ شیرخان موجود تھے بار بار حملہ کر رہا تھا جا کرنہ شیرخان موجود تھے بار بار حملہ کر رہے تھے لیکن ہر بار اسے موں کی کھانی پڑھی موں کی کھانی ہر بار انہیں شکست ہونے تھے وہ بار بار دشمن جو ہیں ان کی چوکی پر حملہ کرتے جہاں پہ کرنا شیر خان تھا لیکن ہر بار انہیں شکست کھانی پڑی پانچ جولائی نائنٹی نائنٹی نائن انیس سو نینانوے کو دشمن کی دو بٹالین بٹالین کرتے ہیں بڑی تعداد لشکر بہت بڑا لشکر کی نیفری کے ساتھ کیپٹن شیر خان کو پوسٹ کی کئی اطراف سے حملہ کر دیا جہاں پہ کیپٹن کرنا شیر خان تھے وہاں پہ دشمن نے کئی جگہ سے حملہ کر دیا لیکن شیر خان نے اپنی مٹی بار کم ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہا ہمت سے وہاں ہی کھڑا رہا اس نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا اس نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا انہوں نے دن کی روشنی میں اپنی اتنی بہادری میں سکھائی اور دشمن پر حملہ کرتا رہا اور یہ حملہ اتنا بھرپور ارچانک تھا اتنا بھرپور اتنا اچانک تھا یعنی اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ دشمن کے حسنے پسٹ ہو گئے کمزور ہو گئے دشمن کمزور ہو گئے اگرچہ کرنے شیر خان کا فوجی دستہ مختصر تھا کم تھا لیکن حملہ کچھ اس طرح کیا گیا کہ دشمن کے حسان خطا ہو گئے دشمن کے حسان خطا ہو گئے دشمن گھبرا گیا ان کا خیال تھا کہ شہد پوری بٹیلین نے حملہ کر دیا ہے پوری لشکر نے حملہ کر دیا ہے پاکستانی فوج کی سرکاری بیان کے بتاروی لائن آف کنٹرول مارکہ کارگل کے دوران کیپٹن کرنے شیر خان کی دیلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کا بھاری نقصان پہنچایا اپنے جہانوں کے ساتھ مل کا سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر پانچ جنگی پوسٹوں کا ناصر برپور حفاظ دفاع کیا بلکہ دشمن کے دان بھی کھٹے کر دی بلکہ دشمن کو بھی شکست دیکھی لیکن اس خوفناک لڑائی نے دشمن کے انتقام کیا کو تھنڈا کرنے کے لیے آیاری کا جال بچھایا اس خوفناک لڑائی نے دشمن نے اپنے انتقام کو یعنی انتقام لینے کے لیے ایک مکاری کا جال بچھایا اور بلاخر دو بٹالین فوج کی مدد سے دو بڑے لشکر کی مدد سے شیر خان کی جگہ کو گیرے میں لے کر اندہ دن فائرنگ پر غیر سوچیں سمجھیں ان پر فائرنگ شروع کر دی گولیوں کے اس شور میں اتنا زیادہ شور تھا اتنی زیادہ فائرنگ تھی کہ کان پڑی آواز سنائیں گے کسی کو کسی کی آواز سنائیں گے کان پڑی آواز سنائیں نہیں دینا دینا جب آ جاتا ہے تو پھر ایک محاورہ ہو جاتا ہے تو کان پڑی کسی کو کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی اگرچہ وقتی طور پر پوسٹ کی اس چوکی کے کچھ حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے دشمن وقتی طور پر ان کے کچھ حصے مسلمانوں سے لینے میں کامیاب لیکن کرنہ شہر خان کی مضاعمت مضاعمت روک سے جلدی کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا جو لیا کہ انہوں نے کبزے ملیے تھے کرنہ شہر خان کی روک تامنے انہوں نے دوبارہ اپنے وہ علاقے حاصل کر لیا اس کے بعد وہ برابر جوہ مردی کے ساتھ امت سے لڑتے رہے اپنے سپائیوں کا بھی حوصلہ بڑھاتے رہے بطن عزیز کی خاطر اس تڑائی میں ان کا جذبہ قابل دیت تھا قابل دیت تھا دیکھنے کے قابل تھا لیکن دوران میں مشین گن کی ایک گولی کرنہ شہر خان کے سینے میں لگی لیکن اسی دوران ایک گولی آپ کے سینے میں آکے لگ گئی اور آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی یعنی آپ کے جسم سے آپ کی روح نکل گئی خاکی جسم کف سے انصری خاکی جسم آپ کے جسم سے آپ کی روح نکل گئی جب بارتی فوجوں نے اسی دل کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا بارتی فوجوں نے جلدی ان کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت بھی ان کی انگلی اپنے بندوں کی لب لبی پڑتی اس وقت بھی ان کی انگلی جو تھی وہ بندوں کی لب لبی پڑتی جہاں پہ گن پوائیں جہاں پہ شوٹ کیا جاتا ہے کرنہ شیخ خان کی بے مثال بہادری اور جنت نے دشمن کو بھی اطراف کرنے پر مجبور کر دے کرنہ شیخ خان اتنی بہادری سے لڑے کہ دشمن میں بھی آپ کی بہادری کو مانا سرایا اور کہا ہم دشمن ضرور ہیں لیکن سامنے جو ایسا بہادر حریف حریف جو ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے لیکن حریف کے ایسے بہادر اور سامنے ایسا بہادر دشمن ہو ایسی بہادر سپائی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں یعنی اتنا بہادر ہمارا سامنے والا دشمن تھا کہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں تو بیٹا پیارے بچوں یہاں پر تمنے والا چپٹر ختم ہوتا ہے مشکل الفاظ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ آپ دو یہ تو وہ ہی ہے اور یہ جو آگے جو ہم نے نیکسٹ ہم نے کیے تھے پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے شیئر کیے تھے اور آج جو ہے یہ والا جو ہم نے پڑا ہے یہ اس کے آپ جو ہے میننگ دیکھ لیں یہ یہ سارے الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ نے اپنے بک پر اپنے کتاب پر پینسل کی مدد سے نوٹ کرنی ہے اپنے پاس دیکھ لیں اور اپنے پینسل کی مدد سے اپنے پاس نوٹ کر لیں ٹھیک ہے صحیح ہے یہ آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہیں اور آپ نے اپنی ہوم وک کپی پر اپنی کلاس وک کپی پر جو ہیں وہ آپ نے جو جون کی ہماری پاس درخواست ہے چیئرمن بلدیہ کے نام علاقے میں صفائی کے لئے درخواست لکھیں تو وہ آپ نے اپنے نیٹ کپی پر کلاس وک کپی بہت خوبصورتی سے لکھنی ہے کلیئر آل اف یو یہ آج آپ کا ساتھ ہوم وک ہے چیئرمن بلدیہ کے نام علاقے میں صفائی کے لئے درخواست لکھیں تو اپنی جو جماعت کی جو کپی ہے کلاس وک کپی ہے نیٹ کپی ہے اس پر آپ نے یہ درخواست لکھنی ہے سیکنڈ ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ